بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لکتت من لسانی یفقہ وقولی رب یسر ولا توسر وتمن بالخائر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا لیکچر ہے 34 لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو رینڈم وریابلز ہیں ایک سے زیادہ گر رینڈم وریابلز ہوں تو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے اس میں ہم نے ابھی انیشالی جو بیسک انیلسز ہم نے سٹارٹ کیا ہم نے کہا دو رینڈم وریابلز پہ کرتے ہیں اور اسی چیز کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو دے این نمبر افرینڈم وریابلز اس میں ہم نے دیکھا ہم سی ڈی ایف اس کی کیسے لکھتے ہیں اور پھر ہم نے سی ڈی ایف کے اندر ایک تھوڑا سا ایشیو دیکھا اور وہ ایشیو کیا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ سی ڈی ایف جو ہے وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ بن جاتی ہے جب ہم اس سے ایک سے زیادہ رینڈم وریابلز لیتے ہیں جب ہم نے ایک ایک ایکزمپل دیکھی کہ اس کی پی ڈی ایف وہ جسٹ سیمپل ایک نمبر تھا اور اس کی جب ہم نے سی ڈی ایف دیکھی تو سی ڈی ایف وزا کمپلیکیٹڈ ایک پورا جو اس کی ایکویشنز تھی سو آبیسلی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کیونکہ انیلیسز میں تو پرابیلٹی موڈل تو کمپلیٹ ہے وہ دونوں ہی سی ڈی ایف بھی ہے یا پی ڈی ایف ہے یا پرابیلٹی ماس فنکشن ہے ہمارے پاس اگر ڈسکریٹ رینڈم وریابل ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اگر پرابیلٹی ماس فنکشن ہو یا پی ڈی ایف ہو تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے دو ہم نے صرف ابھی تک پرابیلٹی ماس فنکشن دیکھی ہے ٹو رینڈم وریابلز کے لیے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم اسے کیسے انیلائز کر سکتے ہیں اس کو ہم تین ڈیفرنٹ ویز میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹیبلر فارم میں گرافیکل فارم میں یا لسٹ کی فارم میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم اگر ہمارے پاس کمبائنڈ رینڈم وریابل ہیں تو اس کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک رینڈم وریابل کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں مینز کہ سنگل رینڈم وریابل کی تو ہم اس کے لیے مارجنل پی ایم ایف یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے مارجنل پی ایم ایف میں ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے ان کو سیپریٹ کر سکتے ہیں دو رینڈم وریابل کو so the thing is can be extended over to the 3 رینڈم وریابل 4 رینڈم وریابل ٹھیک ہے so وہ extend ہو سکتے ہیں اچھے اسی topic سے ایک چھوٹی سی example دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پہ paste کر لیتا ہوں so یہ ایک example دیکھ لیتے ہیں which is sorry not this one so this one this is quiz 5.3 اس میں کہتے ہیں ہمارے پاس ایک probability mass function phb for the two random variables h and b is given below in the following table so find the marginal probability mass functions ph of h and pb so ہمارے پاس یہ given so میں نے آپ کو بتایا تھا کہ it is quite simple to find out this probability mass function جو ہمارے پاس marginal ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ two random variables کے لیے ہے تو اس کو ہم بہت easily کر سکتے ہیں simply ہم کیا کریں گے کہ in probability کو add which is 0.6 اور اس کو add 0.2 اس کو add 0.2 obviously remember یہاں پہ یہ sum 1 ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہم either in کو add کر لیں گے 0.2 and it is 0.5 and this is 0.3 ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو formulation ہے وہ کیا بنتی ہے ph ہمارے پاس we have to sum it over all the values of these 0.2 4 ٹھیک ہے کہ ہم h کی لکھ رہے ہیں تو h کی minus 1 value بی کی تمام values کو add کر دیا ہم نے h کی 0 value بی کی تمام values کو 0.2 4 پہ جو بھی probability سے add کر دیا اس طریقے سے h is equal to 1 کے لئے بی کی تمام values کو add کر دیا سو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ph b of h b سو اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا جگا simply it is 0.6 for h is equal to minus 1 and then it is 0.2 for h is equal to 0 or 1 کے لئے بھی 0.2 ہے تو 0 otherwise ٹھیک ہے سو یاد رکھے گا کہ لکھنے کا standard وہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے p mf کا سو یہ ہمارے پاس pmf آگے for the random variable h similarly ہم دوسرا جو p b ہے اس کی لکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس کیا ہوگی summation for h is equal to minus one zero one اور ہمارے پاس ph b h comma b ٹھیک ہے اس کو بھی ہم table سے دیکھیں تو ہمارے پاس بھی zero value کے لیے h کی تمام values minus one zero اور one پہ جو values ان کو add کر دیں گے اسی طریقے سے b is equal to two کے لیے سب کو add دیں گے b is equal to four کے لیے h کی تمام values پہ جو probabilities ان کو add کر دیں گے ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس آجاگا پھر ہمارے پاس کہ آجاگا that will be simply zero point two take for b is equal to zero and then it is zero point five for b is equal to two and zero point three for b is equal to four and obviously zero otherwise ٹھیک ہے سو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ pmf کے اوپر جب ہمارے پاس دو random variables کی pmf ہے تو اس پہ کام کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں joint pdf کو ٹھیک ہے just like joint pmf ہے ہمارے پاس اس طرحے سے probability density function okay so joint probability density function میں ہمارے پاس کیا آجاتا ہے کہ ہمارے پاس cdf ہے وہ ہمارے پاس pdf سے کیسے آگی ٹھیک ہے we know کہ ہمارے پاس single random variable تھا تو ہم اس کو integrate کرتے ہوں over the limits ٹھیک ہے of minus infinity to x اور اس کو بھی minus infinity to y اور f x y x کوئی بھی u v اس کا dummy variables بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے so dv du ٹھیک so یہ بس اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ خیال رکھنے کہ آپ کی جو integration skills ہیں وہ تھوڑی سی آپ نے revise کر لینی ہے ٹھیک تا کہ آپ integration کرنے میں کوئی issue نہ آئے ٹھیک ہے اچھا اب کیونکہ ہمارے پاس یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو random variables ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس کے اگر دو dimensions موجود ہوں تو x اور y تو ہم اس surface کے اوپر اپنا data لائک کر رہا ہوتے ٹھیک ہے اگر ایک dimensional ہمارے پاس تو ہم ایک line پر ہوتے ہیں یا وائی واری line پر ہوتے لیکن جب ہم دو dimensions میں آتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جاتی ہے surface آجاتی ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں سمپل mathematical notation میں جو دیکھتے ہیں اب کیونکہ اگر اس سے reverse ہم لے کر آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس CDF موجود ہے تو ہم اس سے PDF فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سو پھر obviously کیونکہ surface ہے تو ایک simple derivative تو نہیں آئے گا کیونکہ line کا slope تو نہیں ہم find کریں ہے obviously so یہ surface کا slope لیے ہمارے پاس partial derivative آتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو دو دفاع differentiate کریں گے ٹھیک ہے partially ٹھیک اور with respect to x and with respect to y ٹھیک اس وجہ سے جب ہمارے پاس single random variable تھا تو ہمارے پاس جو measure of probability تھی per unit length آتی تھی ٹھیک ہے اب کیونکہ ہمارے پاس surface ہے تو surface میں ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس دو random variables ہیں اور joint PDF ہے ہمارے پاس جو measure of probability ہے وہ per unit area آئے گی ٹھیک ہے per unit area ٹھیک ہے per unit area ہمارے پاس probability آتی آتی lecture میں ہم نے example دیکھی تھی example 5.2 ٹھیک ہے example 5.2 ٹھیک ہے اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس CDF given تھی ٹھیک ہے میں ایک دفع لکھ لیتا ہوں CDF سو یہ تھا ہمارے پاس 0 for x is less than 5 0 for y is less than 6 x minus 5 into y minus 6 for x is between 6 5 and for y is between 7 and 6 okay اچھا پیر تھا y minus 6 for which ہمارے پاس x is greater than equal to 6 or y is between 7 and 6 okay ہمارے پاس x minus 5 that is for x is less than 6 greater than equal to 5 and y is greater than equal to 7 and then it was 1 otherwise so so we have obtained to this joint pdf ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو پارسلی ڈیریویٹ کریں گے ٹھیک ہے with respect to x and y ٹھیک کچھ جو پوائنٹس اس کے اندر انٹریز ہیں وہ تو آبیس ہیں یہ زیرو آجائے گی ٹھیک ہے یہ آوریڈی زیرو ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ زیرو ہے آبیسلی یہ بھی کانسٹنٹ ہے اس کو بھی ڈیریویٹیز زیرو آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں دونوں رینڈم ویریبس موجود ہیں ٹھیک ہے سو کیونکہ جب ہم اس کو ڈیلٹا x سے ڈیفرنشیٹ کریں گے تو y کو as a constant لیں گے اور اس طریقے سے جب y سے کریں گے تو x کو constant لیں گے ٹھیک ہے سو یہ اس کو ہم ڈیفرنشیٹ کریں گے پھر نیکس ٹرم کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ y-6 اس میں جسے قدر ورسپیکٹ ٹو x کریں گے تو یہ آبیسلی y 0 ہے y کانسٹنٹ کے طور پر ٹریٹ ہوگا تو یہ 0 ہو جائے گی سو اب اس لئے یہ بھی 0 ہو جائے گی ترم اس کی سوری اسی طریقے سے x-5 ورسپیکٹ ٹو x تو ڈیفرنشیٹ ہو سکتا ہے لیکن ورسپیکٹ ٹو y جب کریں گے تو x ڈیفرنشیٹ ہو گیا اس کا constant تو یہ بھی 0 ہو جائے گی یہ تو پہلے ہی 0 ہے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس ایک ہی ٹرم بچاتی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ڈیلٹا سکوئر ڈیلٹا سکوئر پہلے ہم اس کو ڈیلٹا x سے کر لیتے ہیں ورسپیکٹ ٹو x ڈیفرنشیٹ کر لیتے ہیں تو ورسپیکٹ ٹو x ڈیفرنشیٹ کریں گے تو یہ تو ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہ y-6 ادھر ہی رہے گا ٹھیک ہے اور اس کو ڈیفرنشیٹ کیا جائے تو کیا جگہ 1-0 تو یہ 1 آ جگہ ٹھیک ہے سو دیکھ سو دیکھ ڈیلٹا ورسپیکٹ ٹو y جب ڈیفرنشیٹ کریں گے تو یہ 1 آ جگہ اور یہ obviously 0 ہے سو یہ ہمارے پاس 1 آ گیا ٹھیک ہے سو اگر ہم اب اس کی پی ڈی ایف لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پی ڈی ایف لکھ لیتے ہیں f x y x y 1 اب limit اس کی ہمارے پاس جس limit پہ ہم نے اس کو differentiate کی جس function کو وہی limit آئے گی یہ والی limit ہمارے پاس ٹھیک ہے سو x is between 6 and 5 اور y آ جاتا ہے between 7 and 6 ٹھیک ہے and it is 0 otherwise ٹھیک سو یہاں پر بھی جو ہم نے ایکل بات کی تھی last lecture میں ہم نے جو بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو پی ڈی ایف ہے there's not a good good probability model کہ ہم اس کو utilize کریں normally سو ہم basically پی ڈی ایف یا پی ڈی ایف کو پریفر کرتے ہیں joint random variables میں یا multi random variables ٹھیک ہے سو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ how simple is the pdf ٹھیک ہے جبکہ اس کی جو cdf ہے that is quite complicated ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ اس کو reverse جانے کا process بھی ہے کہ ہم پی ڈی ایف سے واپس cdf بجائیں تو obviously لیکن وہ تھوڑا سا complicated سا function ہے complicated سا process ہے so i will not perform that here ٹھیک ہے وہ example given ہے 5.7 اگر آپ sorry 5.8 example آپ کے book میں given ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں you will see کہ ہمارے پاس اس میں ایک simple PDF given ہے اور اس سے جس وقت ہم cdf establish کر ہیں so that's quite complicated type of function ہمارے پاس آجات ہے ٹھیک ہے so سو obviously کیونکہ ہم اتنا وہ ہمیں فائدہ مند بھی نہیں ہے for the time being ہاں اگر آپ اپنی knowledge کے لیے کرنا چاہیں تو i will prefer کہ آپ اس کو ایک دفعہ at least ایک دفعہ ضرور دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہ ہے تو you can obviously ask from me یہاں comments میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھ سے class میں بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا joint pdf کی کچھ properties اس کی دیکھ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے کچھ properties ہیں of joint pdf ٹھیک ہے corresponding to the first and second axiom ٹھیک ہے corresponds to the first and second axioms ٹھیک کون کون سی properties ہیں ٹھیک ہے پہلی جو ہمارے پاس ہے x y x kama y that is greater than equal to zero means it must be greater than zero for all x y ٹھیک ہے and the second one is کہ if we integrate over the limit integrate so so is may ہمارے پاس اگر اس کو joint pdf کو integrate کریں over the interval ھے so ہمارے پاس کیا جگہ one آج گا ٹھیک ہو یہ بات چھے سو یہ دو properties ہیں properties کے base example دیکھتے ہیں اس سے پہلے اور اس کا property دیکھ لیتے کہ ہمارے پاس کوئی event define کی even define the probability let's go start and the probability that continuous random variable variables x sorry capital x y x y r in a ٹھیک a کوئی بھی event ہے جو ہم نے define کے ہو ہے تو اس event کی probability ہمارے پاس کیا جگی probability of a will be equal to integration over that area ٹھیک f x or event sorry x y d x dy ٹھیک so probability event ki find کر سکتے ہیں over these joint random variables given ھیک example d so example 5.7 ھیک is joint pdf given ہے joint pdf f x y x y ھیک c over the interval of less than equal to 5 0 and for y it is between 3 and 0 and 0 otherwise ھیک اور اس میں ہم نے find کیا کرنے ایک تو constant c find کرنے ھیک c ہم نے find کرنے constant اور ہمار پاس event given ہم نے find کرنی ہے event میں ہمارے پاس interval hex between 2 and 3 ہے اور اس طرح سے y interval 3 اور 1 ہے ٹھیک اچھا ہم جس وقت اس کا constant find کریں گے اس میں تو ہمیں اس کو ہمیں یہ بھی ایک probability ایک properties کی جو دیکھی ہے کہ اگر ہم اس کو minus infinity سے infinity کو integrate کریں سو یہ ہمارے پاس 1 آتا ہے ٹھیک ہے سو اس کو ہم function کو integrate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو x کا interval ہے وہ ہمارے پاس 0 to 5 اور y کا interval ہے وہ 0 to 3 اور یہ ہمارے پاس کیا گیا c d y ٹھیک ہے اور پھر ہمارے x take so that should be 1 so اس کو integrate کریں obviously there's a quite simple integration ٹھیک ہے یہ constant se یہ بھی شکبہ رکھ لیں پہلے ہم اس کو with respect to y کریں گے تو ہمارے پاس کیا جگا 3 minus 0 simple اور 3 is also a constant 2 3 c آج ہمارے پاس پھر ہم اس کو x to x integrate کریں گے تو that will be 5 minus 0 so that total will be 15 c ٹھیک ہے that is quite simple so i'm not doing the whole step so it will be 15 c is equal to 1 which implies that c is equal to 1 over 15 ٹھیک ہم اس کو plot کر سکتے ہیں اس لی لی اگر ہم اس کے limits 4 5 اور اس لی سے y ہمارے پاس 1 2 3 ہے تو اگر ہم ان limits کو apply کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک rectangle بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس PDF آتی ہے complete اب جو ہمارے پاس given ہے وہ x 0 3 کے درمیان ہے ہم color change کر لیتے x 0 اور y جو ہے y کی values کے لیے 1 اور 3 کے درمیان ہے ٹھیک ہے so it means کہ یہ 1 اور یہ 3 so it means کہ ہمارے پاس یہ event آجاتا ہے a ٹھیک so event a کی probability یہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے a ٹھیک ہے so event a کی probability find کرنے کے لیے ہم سو ہمارے پاس آجے گا is probability of that event ٹھیک so یہ ہمارے پاس limits given ہے ٹھیک ہے x کی limit ہے 2 سے 3 ٹھیک ہے اور y کی limit ہے 1 سے 3 سو ہمارے پاس c کی value 1 by 15 so ہمارے پاس that will be d y or dx ٹھیک ہے یہ simple integration ہے آپ on u ٹھیک ہے میں نے y کو اندر رکھا ہے تو اس وجہ سے y کو پہلے integrate کر رہا ہوں x کو بعد میں integrate کریں گے ٹھیک ہے again this is a simple integration ٹھیک ہے so that is not quite because ہمارے پاس صرف constant value ہے 1 means یہ constant value ہے so integrate کرنا simple ہے پہلے ہم اس کو with respect to y integrate کر گے تو یہ کیا جگہ y over 1 over 15 into y so y کی limit put 3 by 3 minus 1 so that will be 2 by 15 پھر اس طرح سے جب اس کو with respect to x کر یں گے تو ہمارے پاس یہ جگہ 3 minus 2 which is 1 so that total will be totally کس form میں ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہم کسی جگہ پہ یا کسی ایونٹ کی پرابیلٹی کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اس کی کچھ پرابیلٹی دیکھیں پرابیلٹی سوری دیکھیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم cdf سے کیسے پی ڈی ایف لے سکتے ہیں پارشل ڈریویٹی لے ایک چیز جو میں نے آپ کے لئے چھوڑ دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے پی